بلوچستان کے علاقے تربت میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے تکرا گئی شے اہلکار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے طالبان خان کہتے تھے پاکستان نے امریکہ کی طالبان سے بات کرا دی ہے ہمیشہ سے افغانستان میں امن چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا پشاور میں خطاب کام نہ کرنے والے غزرہ کو بھی خبردار کر دیا کہا بیوراکرسی کی رکاوٹ کا بہانہ نہیں چلے گا بعد میں نہ کہنا کہ وزارت چلی گئی جو بھی میرے وزیر ہو اپنے ذہن میں ڈالیں پہلے تو سب کو آفس جانا چاہیے ہر روز آفس جانا چاہیے شام تک بیٹھنا چاہیے اور مجھے پتہ چلنے کا کون آفس دی جاتا اور پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت میں لی ہے پہلے تو بڑا مسئلہ تھا سارا وقت در لگا رہتا تھا کہ اگر کسی کو وزارت اٹھایا وہ فورڈ بلوک نہ بلارے اور گربن نہ گر جائے ساس اور سالی کو رخصتی کے مطالبے پر قتل کیا دہور کے علاقے سبزہزار میں دہور قتل کا ملزم پکڑا گیا احمد نے امرین سے کوٹ میریج کی تھی حملے میں ملزم کی بی 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 زخمی ہوئی واقعہ 24 نومبر کو پیش آیا تھا ٹیکسیلا میں جالی آمل نے جنات کے سائے کا الزام لگایا تو بھائیوں نے ذہنی مریضہ بہن کی جان لے لی مبینہ قتل کے بعد لاش کوئے میں ڈال دی اور مٹی سے بند کر دیا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں پر قتل کا الزام پولیس نے کوئے کی کھدائی شروع کر دی فیصل آباد میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے جانی دشمن بن گئے جھگڑے کے بعد دوست نے دوست کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس نے دونوں کی لاشیں نیجی سکول سے بنامت کر لی جیسے تھانے میں چھترال ویسے مدرسے میں تشدد سندھ پولیس کا موطل اہلکار استاد تو بن گیا مگر چھترال کی عادت نہ گئی ایدرباد میں چھٹی کرنے پر بچوں پر پائپ سے ویشت یانا تشدد نمازی نے ویڈیو بنائی تشدد سے روکنے کی کوشش کی تو کہا تمہارے بچے نہیں تم نماز پڑھو ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آگئی حاری شبیر احمد گریفتار مفتی زبیر کہتے ہیں اسلام بچوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا بچوں کو اس طرح سے مارنا سرعن بالکل ناجائز اور حرام ہے ایسے لوگ لوگوں کو عمام الناس کو دین سے قرآن کی تعلیم سے متنفر اور برزن کرنے کا ذریعہ مجھتے ہیں مردان میں جائدات کا تنازہ دو زندگیاں نکل گیا زرعی زمین کے بٹوارے پر چچا اور بھتیجوں میں جھگڑا خون خرابے تک پہنچ گیا چچا کے فائرنگ سے دو بھتیجے جان سے گئے تیسرا زخمی اوکارا میں دوسری شادی کرنے پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو قتل کر دیا موٹر سائیکل کو ٹکر کیوں ماری؟ پشاور میں پولیس اہلگار کی دادا گری ٹیکسی درائوت کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کاغذات چھینے کی کوشش ایس ایس پی آپریشن نے واقعی انکواری کا حکم دے دیا منڈی بہاہدین میں شہری سوتا رہ گیا ہیکرز نے بینک اکاؤنٹ سے ڈھائی لاکھ روپے چھوڑا لیے حمجد کا کہنا ہے رقم کی چھوڑی کا علم موبائل میسج ملنے سے ہوا بینک انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی میں رات کو اپنے گھر میں سو رہا تھا تو مجھے میسج آئے میرے موبائل پر تو میں نے جب میسج دیکھے تو اس میں سے چھ میسج تھے جس کے تقریباً دو لاکھ بے بنجا زار روپے تھے وہ ٹرانسفر ہو چکے تھے اور کیش ویڈراؤ ہو چکا تھا سندھ میں گیس کا بہران ختم نہ ہو سکا سب سے بڑے شہر میں پبلک ٹرانسفورٹ کا پیہ جام کراچ امریک شاہ ٹیکسی والوں کی جاندی ہو گئی گھروں میں بھی گیس کہیں غائب تو کہیں پریشر کم کھانا تیار کرنے کے لئے سلنڈر اور لکڑیوں کا استعمال سوئیس ادن حکام نے آج بہران ختم ہونے کی نویر سنا دی تینجی سٹیشنز صبح سے کھلنے کا امکان کراچی سرکلر ریلوے کی بہالی کے لئے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری لیاقت آباد میں جگیوں کا صفایہ ایم کیون کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا وزیر ریلوے شیخ رشید سے رابطہ متاثرین کی مدد کا مطالبہ شیخ رشید نے متاثرین کو متبادل جگہ دینے کی یقین دہانی کرا دی سکول فیز کے معاملے پر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کے لئے ایف آئی اے کا ایکشن کراچی حدراباد اور سکھر کے سولہ سکولز پر شاپے لہور میں تیرہ اور فیصل آباد کے تین سکولز میں بھی کاروائی کمپیوٹرز اور مینویل ریکارڈ تحویل میں لے لیا پشاور کے علاقے کارخانو مارکٹ میں آتش بازی کے سمان سے بھری گاڑی میں آگ لگ گئی پولس نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا تھا بھٹاکو کی آواز سے علاقہ گونج اٹھا ففاقی حکومت نے آٹومیٹک ہتھیاروں کے لائسنس پر پابندی ختم کر دی وزارت داخلہ نے لائسنس بہالی کا نوٹنفکیشن جاری کر دیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباس ان آٹومیٹک ہتھیاروں کے لائسنس پر پابندی لگائی تھی ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر آپوزیشن کا تیسرے روز بھی قومی اسمبلی سے وک آؤٹ سپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر کے لئے قانونی ماہرین سے مشاورت کی تجویز دے دی وزیر طلاف فواد چودری کہتے ہیں آپوزیشن قومی اسمبلی کا وقار مجروب کر رہی ہے بہانے بہانے سے وک آؤٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے باز نہیں آنا کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ بزنس پاکستان میں کوئی استحقام نظر آئے پالیمیٹ کے اندر کوئی استحقام نظر آئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کل پھر بہانہ بنا کے آج پھر بہانہ بنا کے وک آؤٹ کر لیا ایک کے بعد ایک لیگی رہنما نیب کے راڈار پھر آنے لگا احتساب بیورو کو رانہ سناللہ کے خلاف تحقیقات کی درخواست محصول ہو گئی پنجاب کے ثابت وزیر قانون پر فیصل آباد میں سفرش کے منصوبوں میں بے ذاپت نکیوں کا الزام نیب حکام نے کاروائی کے لئے چیئمن سے رابطہ کر لیا پشاور میں بے گھر افراد اب شدید سردی میں سڑک پر نہیں ٹھٹ رہیں گے وزیر آزم نے شیلٹر ہوم کے افتتح کر دیا سہولیات کا جائزہ بھی لیا شیلٹر ہوم میں ڈیڑھ سو افراد کی گنجائش ہے وقت دخواہ حکومت نے پناہ گاہ کو مہمان خانہ قرار دے دیا اور علاقائی دھنوں پر رقص اور کھیل کے مقابلے سناللہ کے گرلز کالج میں سپورٹس ملا کسی نے مارشل آرٹس کا مظاہرہ کیا تو کسی نے لگائی دور لڑکیوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے موسیقی